دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ خوبصورت حدیث ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ عام غریب پر صدقہ کرنے سے صرف صدقے کا سباب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے صدقہ اور صلح رحمی دونوں کا سباب ملتا ہے ہمارے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی اس ہانڈی میں سے کچھ دے کر آیا کرو اور اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کسرت سے درود پڑھے اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے کیونکہ یہ بوکھے کے لیے غزہ اور بیمار کے لیے شفاہ